اسلام علیکم ویورز آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہیں ہوم میٹ بٹنز آج میں آپ کو ایسے بٹنز بنانا سکھاؤں گی جس کو بنانے کے بعد آپ کو کم از کم مارکٹ کے چکر لگانے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی کوئی خرچہ کرنا پڑے گا آپ کے پاس گھر میں بچے ہوئے جو برانے کپڑے ہوتے ہیں یا ان کے جو کٹ پیسز ہوتے ہیں ہم انہی سے بٹنز تیار کریں گے اور جس کلر کے آپ کو بٹن بنانے ہیں وہ آپ اسی کلر کے کٹ پیسز سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور کسی قسم بھی کوئی پریشانے نہیں ہوتے ہیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں بٹنز بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیوں گی وہ ہوں گی میچنگ دھاگے جیسے کہ یہ میرے پاس رکھیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیوں گی کپڑوں کی کٹ پیس آپ کو جس کلر کے بٹنز بنانے اسی کلر کے آپ کو کٹ پیس چاہیوں گی جیسے کہ میرے پاس یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے آپ نے کٹ پیس لے لینے ہیں بلکل اس طرح سے یہ میرے پاس پہلے سے کچھ بٹنز بنے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے پہلے سے کچھ بٹنز تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک شورٹ ہے جس کے اوپر میں نے یہ بٹنز خود بنا کے لگائیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہومیٹ پٹنز ہیں جو میں نے انہی کپڑوں کے کٹ پیس سے تیار کیے ہیں آپ یقین کہنے اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا اور یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کرنا ہی ہوگا ہمیں کہ ہمیں یہ کپڑوں کے کٹ پیس چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ جو کپڑوں میں سے جس آپ کہتے ہیں کچھنا یہ ٹریش بچ جاتا ہے وہ ہم یہاں استعمال کرنے والے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ وہ کچھرا ہے جس کو ہم پھیک دیتے ہیں اب آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ نے اس کلر کا بٹن بنانا ہے جیسے کہ میرے پاس جو شرٹ تھی اس میں یہی والے بٹنز لگائے تھے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جس کو ہم ٹریش کہتے ہیں کچھرا کہتے ہیں اس میں سے آپ نے یہ اٹھانا ہے تھوڑا سا اور اس کو آپ نے اس کے بیچ میں رکھ کر اس طرح سے یہ اس طرح سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایک بول کی شکل دینا ہے یعنی بٹن کی شکل دینا ہے سائز آپ کے اوپر پینڈ کرتا ہے آپ جتنے بڑے بٹن بنانا چاہے اتنا بڑا یہ بول تیار کر لیں اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اسی کلر کے دھاگے سے ٹائے کر لینا ہے ہل سفائی کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس طریقے سے میں نے اس کو یہاں پر ٹائٹی ٹائے کر دیا ہے نیچے سے بھی ہمارے پاس ایکسٹر کپڑا اس کو بھی ہم یہاں پر باہر لیں گے تاکہ یہ کھل نہ جائے بعد میں جب آپ اس کو کپڑے پر رکھ کے سیئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہیں اس کو یہاں سے رکھ کے جب آپ سیئیں گے تو یہ بٹن کا اتنا حصہ جو گا اس پر ایکسپوز ہوگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے بٹن تیار کر لیا ایک اور میں آپ کے سامنے میں تیار کروں گی اس کلر کا یہ ہم نے کپڑا لیا یہاں سے ہم نے کوئی بھی ٹریش اٹھایا اکارڈنگ ٹو دا سائز اف یور بٹن وہ ہم نے اس کے بیچ میں رکھا یہ اس طریقے سے اس کو میں نے فولڈ کیا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت یہ بٹن تیار ہو رہا ہے اور اب میں اس کی دھاگے سے یہاں پر مان لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے ویورز اس طریقے سے آپ کو بلکل بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں جو گھر میں آپ کا کٹے وی کٹ پیس ہوتے ہیں اب انہی سے ارام سے گھر بیٹھے وی یہ بٹنز تیار کر سکتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ میں میں نے کچھ بٹنز پہلے سے تیار کیے وی میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے بٹنز تیار کیے ہوئے تھے یہ دیکھ رہے آپ یہ ہر کلرز کے بٹن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا اور یہ ارام سے آپ گھر میں بنائیں گے انہی بچے وی کپڑوں سے اور ان کو آپ کپڑوں پر رکھ کے لگائیے اور جناب اپنے پیسے بچائیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آگے اس کو شیئر کیجئے اللہ حافظ